ملک بھر میں تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ مزید بارشیں اور بلند پاری سلسلوں پر شدید برف باری کا الٹ جاری کر دیا گیا ویکنڈ کے دوران میک میں موسمیات نے مزید بارشوں اور برف باری کی پیش گوئی کر دی ہے جمعہ سپیر کے دوران کن کن علاقوں میں موصلہ دار بارش ہوگی آج تمام علاقوں کے نام سمیت اس سلسلے کے تحت کن کن جگہوں پر نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے تمام تر تفصیل جاننے سے قبل آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پوکار ترگان کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ہماری گلیات میں دوبارہ شدید برف باری کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں میک میں موسمیات کے مطابق بارشوں کا ایک نئے سلسلہ جمعہ کو ملک کے بلائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوگا اس نئے بارشوں کے سلسلے کے تحت جمعہ 21 جنوری کی شام رات سے سنوار 23 جنوری کی صبح تک اسلام آباد راول پینڈی اٹک چکوال تلہ گنگ لاوہ کے علاقے اس کے ساتھ ساتھ میاں والی جیلم کوہارڈ سرگودہ منڈی بہاودین فیصل آباد گجرہ والا گجرات چھنگ توبہ ٹیکسنگ آفزاباد ناروار لاہور اور زلہ قصور کے علاقوں میں تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ مزید بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے اس سلسلے کے دوران خطہ پوٹو آر سمیت بعض مقامات پر مصردار بارش سمیت یالہ باری کی بھی توقع ہے اسی طرح کشمیر، گلکت، بلتستان، مری، دیر، سوات، مالکن، کوہستان، شنگلہ، بونیر، من سیرہ، اپٹاباد، ہریپور، سوابی، مردان، نوشارہ، پشاور، چار سدہ باجوڑ اور قرم ایجنسی، وزیرستان کے علاقوں میں تیز ہواں اور گرت چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان موجود ہے بعض جگہوں پر بارش کے ساتھ یالہ باری کا بھی خدشہ موجود ہے جمعہ کی شام، رات سے ہفتہ کے دوران ڈیرہ سمیل خان، اوکڑا، سائی وال، پاک پتن، لئیہ، ڈیرہ، غازی خان، راجنپور، ملتان، خانی وال اور بہاول نگر میں تیز ہواں کے ساتھ بارش کا امکان ہے اگر بات کی جائے کوئٹہ، زیارت، بارک خان، پشین، کلہ، عبداللہ، نوشکی، نوکنڈی اور دالبندین کی توہین علاقوں میں بھی تیز ہواں اور گرت چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کا امکان پایا جا رہا ہے ہفتہ بائیس جنوری اور اتوار تیز جنوری کو ملکہ کوسار مری، گلیات، کاغان، ناران، ہنزہ، گلگت، اسکردو، چترال، دیر، سوات، کوہستان، شانگلہ، مانسیرہ وادی، نیلہ مباغ اور راولہ کوٹ میں بعض جگہوں پر درمیان درجے کی بارش اور بعض مقامات پر شدید ترین برف باری کا امکان ہے اسی سلسلے کے زیر اثر افتہ اور اتوار کو شدید ترین برف باری کی بدولت ملکہ کوسار مری، گلیات، نتیہ، گلی، کاغان، ناران، دیر، سوات، چترال، اسکردو، ہنزہ، وادی، نیلم، گلگت کے ازلاع میں رابطہ سٹکیم بھی بند ہونے کا خدشہ پایا جا رہا ہے شمالی علاقہ جات میں برف باری دیکھنے والے سیاہوں کو موتار رینی کی ہدایات جاری کی جا چکی ہیں ویکنڈ کے دوران تیز بارشوں کے باعث راولپنڈی، گجرہ والا لاہور، سرگودہ، فیصل آباد اور سیالکورٹ کے نشیبی علاقے زیر اعب آنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کشمیر، مری، گلیات، گلگت، بلتستان اور خیبر پختونخواہ میں لینڈ سرائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے ان بارشوں کی بدولت پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھوند کی شدت میں کمی واقع ہونے کا امکان پائے جا رہا ہے ناظرین موسم کے حوالہ سے مزید معلومات یا اپنے علاقے میں بارش کے حوالہ سے جاننے کیلئے آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کے تمام کمنٹس کا جواب دیتے ہیں اس کے ساتھ تازہ ترین اپ ڈیٹ کیلئے پکار تلگان کے ساتھ رہیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پرسند کرتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر تلک کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز جہاں وقتن فوقتن آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں